نمسکر دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو جیلی فیس کی ایک پجاتی بلو بوٹم جیلی فیس کے بارے میں بتائیں گے یہ جیلی فیس عام طور پر مدی مانسون کے موسم میں ممبئی کے ٹٹو پر دیکھی جاتی ہے لیکن اس بعد ان ٹٹو پر یہ جیلی فیس کچھ ادھک سنکیاں میں دیکھی جا رہی ہے اس سیزن میں ممبئی کے ادھک تر تٹ ان جیلی فیسوں سے بڑے پڑے ہوئے ہیں مہاراشت کی رازدھانی ممبئی کے سمندر تٹو کے کنارے لوگ ہمیشہ سیر سپاتے کے لیے جاتے ہیں لیکن ان دنوں لوگوں کے لیے یہ سیر سپاتہ بہت ہی گھاسک ثابت ہو رہا ہے ممبئی کے تٹو پر بلو بوٹم جیلی فیس نے ان دنوں آتنگ مچایا ہوا ہے ان تٹو پر بڑی سنکیاں میں جہریلی جیلی فیسوں نے لوگوں کو اپنے نسانہ بنایا ہے ان جیلی فیسوں کے حملے سے بہت سے لوگ غیل ہو چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جیلی فیس کے سمپرک میں آنے سے گھنٹوں تک درد ہوتا ہے اور خزلی محسوس ہوتی ہے بلو بیٹم جیلی فیس کا ڈنگ اتنا قطرناک ہوتا ہے کہ وہ انی مسئلوں کی جان لے لیتا ہے ویشے سگیوں کے اندوزار باڈی کے جس پارٹ سے یہ جیلی فیس ٹچ ہو جاتی ہیں وہ سن ہو جاتا ہے کئی کیسوں میں تو اس کے ٹچ ہونے کی وجہ سے بہرپن کی سکایت بھی ملی ہے اگر آپ بھی مانسون کے موسم میں ممبئی کے تٹو پر گھومنے کے لیے جا رہے ہیں تو تھوڑا سادھان ہو جائیے اور ان جیلی فیس کے آتنگ سے بچیے ان جیلی فیسوں کے آتنگ کو دیکھتے ہوئے مہارا سرکار نے ایک ایڈوائیجری جاری کی ہے سرکار نے لوگوں کو بیچ پر جانے سے منع کیا ہے کیونکہ ممبئی کے جوہو اکسا اور گرگام چوپارٹی بیچوں پر بڑی سنکیاں میں جیلی فیسوں کو دیکھا گیا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں سیئے کریں اور ہمارے ویڈیو کو سب سے پہلے پانے کے لیے ہمارے ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن پر جرور کلک کریں